بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین اکرام زکاة کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ موجودہ وقت میں یہ ہے کہ کرنسی کے اندر زکاة واجب ہے جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو کرنسی ہے چاہے وہ روپیہ ہو ڈالر ہو ریال ہو یا دنیا کے کسی بھی ملکی کرنسی اس میں زکاة واجب ہے کیونکہ یہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہے جس طرح سے سونا اور چاندی یہ بطور قیمت استعمال ہوتا تھا اسی طرح سے آج کے زمانے میں یہ کرنسیاں بطور قیمت استعمال ہوتی ہیں تو ان میں زکاة واجب ہے لیکن اہم سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ان کرنسیوں میں زکاة کا نساب جاننے کے لیے ہم کیا کریں گے مثال کے طور پر ہندوستانی کرنسی میں کتنا روپیہ ہو ہمارے پاس تو ہمارے اوپر زکاة واجب ہوگا یعنی ان کرنسیوں میں ہم زکاة کا نساب کیسے تلاش کریں گے تو اس میں دو طرح کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس کرنسی کا نساب جاننے کے لیے ہمیں اس کی قیمت سونے سے لگانی ہوگی اور سونے کا جو نساب ہے سونے کا نساب ہے پچاسی گرام سونا یعنی اگر کسی انسان کے پاس اتنی کرنسی موجود ہے جس سے وہ پچاسی گرام سونا خرید سکتا ہے موجودہ ریٹ کے اعتبار سے تو گویا اس کا روپیہ یا اس کی کرنسی نساب کو پہنچی ہوئی ہے یہ ایک قول ہے لیکن یہ مرجوح قول ہے یعنی یہ قول صحیح نہیں ہے اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ کرنسی کے نساب کا اعتبار چاندی سے ہوگا نہ کی سونے سے اور چاندی کا جو نساب ہے وہ پانچ سو پنچانوے گرام ہے اگر کسی کے پاس پانچ سو پنچانوے گرام چاندی ہے تو اس پر زکاة واجب ہے تو گویا کہ کسی کے پاس اتنی کرنسی ہے کسی کے پاس اتنا روپیہ ہے جس سے وہ آج کی تاریخ میں پانچ سو پنچانوے گرام چاندی خرید سکتا ہے تو اب اس کا روپیہ نساب کو پہنچا ہوا ہے اب اس کے پاس جو روپیہ ہے یا نقدی ہے وہ نساب کو پہنچ گیا اب ایک سال تک اگر وہ نساب کو پہنچا رہے نساب سے نیچے نہ آئے تو جب سال گزر جائے گا ایک سال مکمل ہوگا تو اس روپیہ میں جو اس کے پاس موجود ہے ڈھائی پرسنٹ وہ زکاة نکال دے گا یہ کرنسی میں زکاة نکالنے کا طریقہ ہے ہم نے کہا کہ کرنسی کو چاندی سے ہم اس کی قیمت لگائیں گے سونے سے نہیں لگائیں گے بلکہ چاندی سے لگائیں گے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ زکاة کے جو مقاصد ہیں زکاة کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے فقراء اور مساکین کی معصاد ان کی مدد کرنا ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ان کی پریشانی میں ہاتھ بٹانا تو فقراء کی مدد کرنا فقراء اور مساکین کی زکاة کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تو گویا کی فقراء اور مساکین کی ضرورت اور ان کی مدد کو ہم سامنے رکھیں گے زکاة نکالتے وقت اور ظاہر ہے اگر ہم چاندی سے روپے اور پیسے کی قیمت لگائیں تو کم پیسے میں ہمارے اوپر زکاة واجب ہو جائے گی کیونکہ چاندی سستی ہوتی ہے جبکہ اگر ہم سونے سے اس کی قیمت لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے گا تب ہی زکاة واجب ہوگی اور چاندی سے قیمت لگانے پر کم پیسے میں زکاة واجب ہو جائے گی تو کم پیسے میں زکاة واجب ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ زکاة کے دائرے میں زیادہ لوگ آئیں گے زکاة جلدی واجب ہو جائے گی اور اس میں فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے تو وہ چیز جس میں فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ زکاة کے مقاصد میں سے ایک مقصد فقراء اور مساکین کا خیال کرنا بھی ہے لہذا روپے کی قیمت چاندی سے لگائیں گے نہ کی سونے سے یہاں پر ایک اشکال بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ آج کے دور میں چاندی کی قیمت بہت کم ہے اگر پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کی قیمت کے برابر کسی انسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ پیسہ بہت زیادہ نہیں ہوگا تو کیا اتنی کم رقم رکھنے والے انسان کو مالدار کہا جا سکتا ہے جس آدمی کے پاس پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کے برابر اگر روپے ہے تو وہ روپے بہت زیادہ نہیں ہوگا آج کی ڈیٹ میں تو کیا ایسے انسان کو امیر کہا جائے گا تو بعض لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کو امیر کیسے کہیں گے اور زکاة تو امیروں پر واجب ہے زکاة تو جو غنی ہے اس پر واجب ہے اور جس کے پاس صرف پانچ سو پنچانوے گرام چاندی خریدنے کی حیثیت بھر کا روپے ہے وہ امیر کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے روپے کو آپ سائیڈ میں رکھ دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے چاندی کو دیکھیں ایک ایسا انسان جس کے پاس روپے نہیں ہے جس کے پاس صرف پانچ سو پنچانوے گرام چاندی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا اس کے اوپر زکاة واجب ہوگی کی نہیں اگر آپ کہتے ہیں اس کے اوپر زکاة واجب ہوگی تو میں آپ سے پوچھوں گا کیا ایسا انسان امیر شمار کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں جس کے پاس پانچ سو پنچانوے گرام چاندی ہے اگر ایسا انسان آپ کی نظر میں امیر نہیں شمار کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ زکاة واجب کیوں کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ یہی کہیں گے کہ ہماری شریعت ایسے آدمی کو غنی کے حکم میں مانتی ہے اس لئے زکاة واجب ہے تو پھر ہم یہاں پر کہیں گے کہ ایسا آدمی جس کے پاس 595 گرام چاندی خریدنے بھر کا پیسہ موجود ہے پھر آپ اس کو امیری سے کیوں خارج کر رہے ہیں لہٰذا امیری اور غریبی کا میار یا زکاة کس پر واجب ہوگا کس پر نہیں واجب ہوگا اس کا میار ہم نہیں تیہ کریں گے معاشرہ نہیں تیہ کرے گا بلکہ اس کا میار شریعت نے تیہ کر دیا ہے تو اگر 595 گرام چاندی رکھنے والا انسان اس کے اوپر زکاة واجب ہے تو اتنی قیمت کا پیسہ رکھنے والے انسان پر زکاة کیوں نہیں واجب ہوگی تو لہٰذا یہ اشکال پیش کرنا بلکل بھی غلط ہے اور یہ اشکال پیش کرنے کا مطلب شریعت کے جو نصوص ہیں ان نصوص کے سامنے اپنی اقل کا گھوڑا دوڑانا ہے جو کی سراسر غلط ہے اللہ رب العالمین ہمیں فقہ فی الدین عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ